اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں عیدر فیضان اور ہماری ڈسکشن ٹینتھ کلاس کی متمیٹکس پر جاری تھی لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ قوارٹی ایکویشن کیا ہوتی ہے اس کی سٹینڈر فارم کیا ہوتی ہے اور بہت ساری دوسری ایکویشن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس لیکچر میں ڈیئر سٹوڈنٹس ہم قوارٹی ایکویشن کو سالپ کرنے کے میتھرز کے بارے میں بات کریں گے کہ قوارٹی ایکویشن کو سالپ کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کون سے طریقے کی کون سے میتھرز کی ورث زیادہ ہے لیٹس سٹارٹ ویڈی ٹاپک ڈیئر سٹوڈنٹس قوارٹی ایکویشن کو سالپ کرنے کے تین طریقے ہیں ڈیئر آر تھری میتھرز تین میتھرز کون سے ہیں نمبر ون فیکٹرائزیشن جس کو ہم اردو میں تجزی بھی کہتے ہیں نمبر سیکنڈ پہ ہے ہمارے پاس کمپلیٹنگ سکوئیر میتھرڈ جس کو ہم اردو میں تکمیل مربع بھی کہتے ہیں اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے پوڈریٹک فارمولا اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں دو درجی کلیہ ڈیئر سٹوڈنٹس ان میتھرز کی ورث کیا ہے ان کو ہم کیوں اپلائے کرتے ہیں یاد رکھیں کہ جب بھی کسی ایکویشن کو سالپ کیا جاتا ہے تو جیسے ہمارے پاس دوسرے سبجیکٹس میں سوالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں اسی طرح ایکویشن کے لیے ان کے آنسرز کو ہم سلوشن یا روٹس کہتے ہیں تو ان روٹس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم یہ میتھرز اپلائے کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ ویلیوز یا وہ سلوشن آ سکیں کہ جو اس ایکویشن کو سیٹسفائی کر رہی ہیں فور ایکزیمپل جیسا کہ ہم لینئر کی اگر بات کریں لاس لیکچن میں میں نے آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دی تھی کہ میں آپ کو کوارڈرٹک ایکویشن کے میتھرز کے ساتھ سا لینئر کو سالپ کرنے کے میتھرز بھی بتاؤں گا ہمارے پاس جو لینئر ایکویشن ہوتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس وہ ہوتی ہے اے ایکس پلس بی ایکویشن تو زیرو اس کو سالپ کرنے کے ہمارے پاس تین میتھرز موجود ہیں نمبر ون ہمارے پاس ایلیمینیشن میتھرد ہے ایلیمینیشن میتھرد سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے کمپیریزن میتھرد اور تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے سبسٹیوشن میتھرد ڈیر سٹوڈنٹس چھوٹی کلاسز میں ہم ان میتھرز کے ذریعے کسی ایکویشن کو سالپ کر کے اس کا آنسر نکال لیا کرتے تھے مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں کہ میرے پاس ایک ایک ایکویشن ہے 2x پلس 2 ایکویس ٹو زیرو یہ ہمارے پاس ایک لینئر ایکویشن ہے اور اگر ہم اس کو سالپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا آنسر آتا ہے مائنس ون اب ڈیر سٹوڈنٹس مائنس ون ایک آنسر ہے اور اس کو ہم میتھمیٹکس کی زبان میں سلیوشن یا روٹ کہیں گے اور یہ روٹ کیا کام کرتا ہے اگر ہم اس x is equal to مائنس ون کو دوبارہ سے اپنی اس ایکویشن میں درج کریں تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بیلنس ہو جاتی ہے یعنی لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکویل آ جاتی ہے سیمیلرلی ہمارے پاس quadratic equation کو solve کرنے کے تین طریقے ہیں یہاں پر آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ ہمارے پاس جب linear equation ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو roots آتے ہیں جو answer آتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنی x کی power ہوتی ہے یہاں پر x کی power ایک ہے تو ہمارے پاس answer میں بھی x کی ایک value answer میں آ رہی ہے تو quadratic equation میں کیونکہ last section میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں including variable کی maximum power 2 ہوتی ہے اسی لیے یہاں پر جو ہمارے پاس roots یا solutions کی تعداد ہوگی وہ دو ہوگی تو dear students ان تین methods کے بارے میں ہم نے پڑھا اب اس پہ further discussion کرتے ہیں ان کو ہم characterization ایک ایک کر کے اس کو discuss کریں گے جی dear students factorization پہ چلتے ہیں factorization کیا ہے اگر ہم اس کے نام پہ غور کریں تو اس کو اردو میں کہا جاتا ہے تجزی اب تجزی کا جو لفظ ہے dear students یہ جز سے نکلا ہے انگلیش میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا short کریں تو یہ factor سے نکلا ہے factor یا جز سے کیا مراد ہے اگر دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے اب یہ مارکر اگر میں اس طرح اس کو break کروں تو اس وقت یہ مجھے دو pieces میں نظر آرہا ہے اس کا یہ ایک factor ہے یعنی کہ آپ نے کسی بھی چیز کو اس کے مزید چھوٹے چھوٹے parts میں divide کر دینا ہے اس چیز کو ہم factorization کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب method of factorization پہ جانے سے پہلے میں اس کی ہسٹری پہ بات کرتا ہوں کہ یہ method ہمارے پاس آیا کیسے ہمارے پاس جو knowledge ہے اس کے مطابق یوکلیڈین was a mathematician جس نے ہمیں factorization کا concept دیا تھا جب وہ elements کے اوپر بات کر رہے تھے تو وہاں سے ہمارے پاس factorization کا concept وجود میں آیا تھا اور یہ یوکلیڈین was a great mathematician جن کا algebra کی field میں اور دوسری mathematics کی field میں بہت زیادہ کام ہے اب اس کا method کیا ہے dear students ہمارے پاس quadratic equation کی جو standard form ہوتی ہے وہ ہے ax square plus bx plus c equals to zero factorization apply کرنے کے لیے آپ کو یہ rule follow کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس دو numbers ایسے ہوں گے ایسے دو numbers ہوں گے جن کو اگر ہم multiply کریں for example میں let کر لیتا ہوں یہاں پہ let r and s be two numbers یہ ہمارے پاس کوئی سے دو numbers ایسے آئیں گے اگر ہم ان کو add کریں تو ہمارے پاس یہ والا number بننا چاہیے اور اگر ہم ان کو multiply کریں تو ہمارے پاس جو number بنے گا وہ number a اور c کی multiplication کے برابر ہونا چاہیے example کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ جائے گا تو چلتے ہیں ایک example پہ جس میں ہم آپ کو solve کرنا سکھاتے ہیں جی dear students ہم نے ایک example لے لی ہے اب اس example کو ہم نے solve کرنا ہے by using factorization method تو آسان طریقہ کا dear students یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک standard quality equation ہے یا نہیں ہے standard سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کی form کے ساتھ match کرتی ہے یا نہیں کرتی means کہ ہمارے پاس ایک x square کی time ہونی چاہیے ایک x والی term ہونی چاہیے اور ایک constant time ہونی چاہیے اور equal to zero ہونا چاہیے اب dear students آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر a b اور c ان کی پہچان کریں a ہمارے پاس کیا ہے جو x square کا coefficient ہے which is 1 یہاں پر b ہمارے پاس کیا ہے b ہمارے پاس ہے minus 1 اور c ہمارے پاس کیا ہے minus 20 اب dear students آپ یہ کریں کہ a اور c کو multiply کریں a multiply c آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 20 multiply by 1 which is 20 اب آپ نے دو ایسے pair ڈھونڈنے ہیں جن کو اگر ہم multiply کریں تو ہمارے پاس 20 بنیں اور جن کو ہم subtract کریں تو وہ minus 1 کے equal آئیں دو ایسے نمبر سونڈیں جن کو multiply کرنے سے 20 بنیں اور minus کرنے سے ہمارے پاس آنسر minus 1 آئے تو ہمارے پاس 20 کے کون کون سے pair ہوتے ہیں کون کون سے نمبر 20 بناتے ہیں 2 2 multiply by 10 20 10 multiply by 220 5 into 4 20 4 into 5 20 ہے اس کے علاوہ 20 multiply 120 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سارے pairs ہیں جن کو multiply کرنے سے ہمارے پاس 20 بن رہا ہے اب ان میں سے ہم نے ایسے pairs ایسے نمبر سیلیکٹ کرنے ہیں جن کو ہم آپس میں minus کریں تو ہمارے پاس آنسر میں minus 1 یعنی کہ minus b والا answer آنا چاہیے تو ہمارے پاس یہاں پر یہ pair ہے اور یہ pair ہے اس pair کو ہم کس طرح سے minus کریں یعنی 4 اور 5 کو ہم کس طرح سے minus کریں کہ ہمارے پاس answer minus 1 آئے 20 تو اور ملٹیپلائے کرنے سے دیکھیں minus کے بھی دو رول ہیں اگر آپ 4 minus 5 کریں گے تو answer minus 1 آئے گا اگر 5 minus 4 کریں گے تو answer plus 1 آئے گا تو ہمیں تو minus 1 چاہیے تو ہم اپنی بیچ والی term کو اس طرح سے break کریں گے اب یہ دیکھیں یہ بن جائے گا x کا square اس minus x کو ہم لکھیں گے 4x minus 5x plus 4x minus 5x ساتھ ہے minus 20 equal to 0 آپ کو یہ بات سمجھ جا گئی ہوگی جب آپ نے اس طرح سے اس کو break کر لیا اب آپ یہ دیکھیں کہ first 2 terms میں سے آپ کے پاس کیا چیز common آ رہی ہے ہمارے پاس x common آ رہا ہے x plus 4 آ گیا ان دونوں میں سے کیا common آ رہا ہے ان دونوں میں سے ہمارے پاس minus 5 common آ رہا ہے تو x plus 20 رہ گیا جب آپ minus کی کوئی term common لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ sign change کرنا پڑتا ہے اب dear students ان دونوں terms میں سے کیا common آ رہا ہے ان دونوں terms میں سے اگر آپ غور کریں تو bracket x plus 4 ہے وہ دونوں میں common ہے تو یہاں سے x plus 4 ہم جب common لے لیں گے تو یہاں ہمارے پاس رہ جائے گا x minus 5 equal to 0 اب dear students آپ غور کریں کہ آپ کے پاس یہ والی جو quadratic equation یہ دو factors یعنی دو pieces میں convert ہو گئے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ دو factor بن گئے ہیں اب ہم solution نکالنے کے لئے ان factors کو باری باری zero کے برابر رکھیں گے کیونکہ دیکھیں جب بھی دو numbers کا product zero کے equal ہوتا ہے تو تین conditions بن سکتی ہیں basically یا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک zero ہوگا sorry دو conditions بن سکتی ہیں یا وہ دونوں zero کے equal ہوں گے تب ہی ان کا product zero ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو بھی zero مان لیتے ہیں اس کو بھی equal to zero مان لیتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا minus four اور یہاں جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ آئے گا plus five dear students practice کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ یہ method سان ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری اس کی short techniques ہیں انشاءاللہ لیسن میں آپ کو آکے چل کے بتائیں گے لیکن فی الحال یہ detailed method تھا جس کو follow کرتے ہوئے آپ کسی quantity equation کی factorization کر سکتے ہیں hope so آپ کو یہ method سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ اب ہم move کرتے ہیں اپنے next lecture کی طرف next topic کی طرف sorry which is completing square dear students اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا third topic method quadratic formula second کو ہم نے اس لئے فی الحال skip کیا کیونکہ وہ method تھوڑا سا lengthy ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم properly اس کو solve کریں گے اس پہ ایک ہی ویڈیو بن سکتی ہے تو move کرتے ہیں quadratic formula کے جانب quadratic formula کیا ہے dear students quadratic formula کی history تھوڑی سی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس آگے چل کے chapter number two میں جب آپ nature of roots پڑھیں گے تو nature of roots یعنی roots کس طرح کے ہو سکتے ہیں real ہو سکتے ہیں imaginary ہو سکتے ہیں rational irrational equal unequal تو اس طرح کی roots کی nature کو find کرنے کے لئے ہمارے پاس جو quadratic formula ہے وہ بہت کافی help out کرتا ہے تو اس کی history یہ ہے dear students کہ yuclidean was a mathematician جنہوں نے factorization کا method ہمیں دیا تھا discover کر کے انہوں نے ہی اس کے اوپر work کیا تھا لیکن بعد میں اس کی extension جو ہے وہ اور ایک انڈین mathematician تھے انہوں نے کی تو چلتے ہیں quadratic formula کی جانب quadratic formula کیا ہے obviously اس کے لئے بھی آپ کو سب سے پہلے mind میں ہونا چاہئے کہ standard form آپ کی quadratic equation کی کیا ہوتی ہے ax square plus bx plus c equal to zero quadratic formula لکھتے ہیں x is equal to minus b plus minus square the root of b square minus 4ac divided by 2a dear students formula کو دھیان سے دیکھئے گا x ہم نے یہاں پر اس لئے لیا کیونکہ ہمارے پاس quadratic equation ہے وہ variable x کے اندر موجود ہے اس لئے ہو سکتا ہے quadratic equation کسی اور variable میں آئے a y square plus b y plus c equal to zero then ہمیں quadratic formula کی left side کے اوپر y کو لکھنا پڑے گا جو variable ہمارے پاس equation میں use ہو رہا ہے وہی variable ہمیں یہاں لکھنا پڑے گا اب minus b plus minus سے مراد یہ ہے ابھی ہم نے start میں پڑا تھا کہ ہمارے پاس جو quadratic equation کے roots ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم اس formula کو split کر دیں تو خورا سا ورہاً منس ب پلس سکیر دی روٹ آف ب سکیر منس 4ac ایک روٹ مانا جائےگا اور منس ب پلس منس سکیر دی روٹ آف ب سکیر منس 4ac سوری منس 2A ہمارے پاس سیکنڈ روٹ کنسیڈر کیا جائے گا اور فارمولا کی نیچر یہ ہے کہ مائنس بی پلس مائنس روٹ کے بغیر ہے بی کا سکیئر مائنس فور اے سی یہ ہمارے پاس سکیئر روٹ کے فارم میں اوور ٹو اے اوکے اب دیئر سوڈنٹ سیکنڈ یونٹ میں بھی آپ یہ پڑھیں گے پورا ٹاپک ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا چلوں کہ جو ٹرم سکیئر روٹ کے نیچے ہے یہاں پر ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ریڈی کے انڈ ہے یہاں پر نائیتھ کلاس میں آپ نے ریڈیکل اور ریڈیک انڈ کا کونسپ پڑھا ہوئے کہ جو ٹرم سکیئر روٹ کے نیچے موجود ہوتی ہے اس کو ہم ریڈیک انڈ کہتے ہیں and that is the radical sign جو یہاں پر ہمارے پاس ریڈیک انڈ ہے اس کو ہم ڈسکریمنٹ کہتے ہیں شورٹ فارم میں اس کو ڈسک لکھا جاتا ہے بی سکیئر روٹ کے بغیر بی سکیئر مائنس فور اے سی ڈسکریمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیوں ضروری ہے یہ انشاءاللہ چپٹر نمبر ٹو میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے so this statement is called ڈسکریمنٹ اور اس کو ہم ڈسک کی فارم میں لکھتے ہیں اب ڈیئر سٹوڈنٹ ہوپ سو آپ کو فارمولا سمجھ آ چکا ہوگا یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اب ہم موف کرتے ہیں اس کی ایک ایک اگزیمپل کی طرف جی ڈیئر سٹوڈنٹ آپ کی آسانی اور آپ کی سمجھت کے لیے میں نے وہی اگزیمپل کنسیڈر کر لی ہے جس کو ہم نے فیکٹرائزیشن سے سالو کیا تھا اس کے بعد ایک کی پوائنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس لیس کو میں نے کنسیڈر کیا اوکے لاسٹ ٹائم کی طرح یہاں پر ہمارے پاس a1 ہے b-1 ہے اور c-20 فارمولا ہمیں یاد ہے x سیکوز تو مائنس ب plus minus square the root of b square minus 4ac divided by 2a یہاں پر putting کرتے ہیں اس کی x equal to minus فارمولا کا اپنا ہے b کے ساتھ ہمارا additional ایک minus موجود ہے تو ہم اس کو یوں bracket میں لکھیں گے plus minus square the root of b square minus 1 square minus 4 a a is 1 and c is minus 20 divided by 2 a is 1 یہ ساری ہم نے simplification یہاں پر reporting کر لی ہے اب move کرتے ہیں اسی simplification پر اس کو سوارا سا simplify کرتے ہیں minus into minus plus plus minus b square means minus square is plus 1 اچھا dear students یہ یاد رکھئے گا یہ شارٹ فارم ہے کہ کسی بھی negative number کی for example آپ کے پاس minus 1 ہے اگر اس کی power آپ کے پاس کوئی odd number ہے تو یہ ہمیشہ minus میں answer دے گی اور اگر آپ کے پاس minus 1 کی power کوئی even number answer ہے sorry power ہے تو آپ کو answer positive میں ہوگا تو یہاں پر minus 1 کا square 2 is even سو یہاں پہ ہمارے پاس answer 1 آگیا and minus and minus plus twenty four is eighty over two x is equal to one plus minus eighty and one eighty one over two x is equal to one plus minus eighty one کس کا square root ہوتا ہے nine کا over two یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم نے اس expression کو دو حصوں میں divide کر لینا ہے کس طرح ایک x ہمارے پاس ہوگا one plus nine over two اور ایک x ہمارے پاس ہوگا one minus nine over two x is equal to one plus nine ten over two which is five x is equal to one minus nine minus four sorry minus eight over two is minus nine sorry minus four so dear students یہاں پہ ہمارے پاس solution set آگیا ہے اچھا آپ نے اس کی answers کو ہمیشہ solution set کی form میں لکھنا ہے solution set ہمارے پاس five comma minus four last factorization method میں جب آپ نے دیکھا تو اس equation کا solution بھی یہی number تھے quadratic formula سے بھی solution یہی number ہے تو solution ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس طرح کی interesting ویڈیو حاصل کرنے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں فی امان اللہ حافظ